موسیقی گلوبل ٹرط کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی فیڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسرائیل کا ایران پر فضائی حملہ درجن و ایرانی فوجی جانبہ اسرائیل ایرانی مزائلوں کے نشانے پر آ گیا مشرق وستہ میں تباہ کنچنگ کا آخاز ٹرمپ کے ایران پر حملہ کی ادھوری خواہش پوری کرنا اسرائیل کو مہنگا پڑ گیا رات گئے ایرانی کچھ فورس پر اسرائیل کی جانب سے حملہ امریکہ کا ایران پر مزید دباؤ بڑھانے کا فیصلہ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں آئیت کر دیں ان پابندیوں سے ایران کو کیا نقصانات اٹھانا پڑیں گے تیل کا خیز انکشاف ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کے بعد نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن سے کیا مطالبات کیے تو تھا لیکن اب ایران کے سامنے اسرائیل جیسی ایک اور مصیبت آ گئی ہے اسرائیل نے بھی ایران کے خلاف سخت سے سخت اقتماد کرنے کی کوشش میں مصروف ہے اور اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں ایک وجہ سے ایران اسرائیل کے خلاف میدان میں ہے اس نے کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور دوسری بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ اسرائیل سعودی عرب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایران کے خلاف اقتماد کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے ایک فضائی حملے میں ایران کی کچھ فورس کے قئی فوجی مار ڈالے ہیں یہ حملہ امریکہ ایرنا پر کرنا چاہتا تھا لیکن امریکہ ایسا کیوں نہیں کر سکا یہ ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں ادھر امریکہ بہادر نے بھی حملے کے بعد ایران پر نئی پابندیاں آئیت کر دی ہیں ان پابندیوں کے بعد ایران پر کیا اثرات ہوں گے یہ ہم آپ کو ویڈیو میں آگے جا کر بتائیں گے اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ صدر ٹرمٹ کے جانے کے بعد ایران نے جو بائیڈن سے کیا امیدیں وابستہ کر لی ہیں اور اس سلسلے میں ایرانی وزیر خارجہ جواد ذریف نے کیا پیغام دیا ہے ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے شام پر حملے کیے ہیں عرب خبر رسان ادارے کے مطابق اسرائیلی فضائیہ کے شام میں فضائی حملوں کے نتیجے میں کئی اور فوجیوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے یہ کاروائی شمالی سرحد سے ملنے والے بارودی مواد کے بعد انتقامی طور پر کی گئی ریپورٹس کے مطابق اسرائیلی تیاروں نے دمشق ائرپورٹ کے قریب اور دارالحکومت دمشق کے جنوبی مغربی علاقے میں شامی فضائیہ دفاع کی تنصیبات کو نشانہ بنایا خبر اجنسی کے مطابق شامی مبسر گروپ برائے انسانی حقوق نے ان حملوں میں شامی فوجی کے تین اہلکاروں سمیں سات غیر ملکی جنگجو بھی مارے جانے کی تصدیق کی ہے مارے گئے پان جنگجووں کا تعلق مبینہ طور پر ایران کی قدس فور سے تھا جبکہ دیگر دو جنگجو بھی شامی حکومت کی حمایت جافتہ گروپ سے تعلق رکھتے ہیں عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے شام میں قاروائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل جنگی تیاروں نے رات گئے ایرانی قدس فورس اور شمالی فوج سے تعلق رکھنے والے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا اسرائیل فوج کا کہنا تھا کہ حملوں میں گوداموں ہیڈکوارٹرز ملٹری کمپاؤنڈ اور شام کے زمین سے فضاس ممار کرنے والے میزائلوں کی بیٹریوں کو نشانہ بنایا گیا شامی خبر رسان ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں شام کے تین فوجی حلاق ہوئے ہیں ناظرین اب اگر غور سے دیکھیں تو یہ حملہ سیدھا سیدھا ایران پر ہی تھا کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت ہے جسے ایران حمایت کرتا آ رہا ہے اسرائیل کا یوں شام پر کھلے عام حملہ نے سعودی عرب کو بھی خوش کیا کیونکہ شام میں قائم بشار الاسد کی حکومت سعودیوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی آپ کو بتاتے جائیں کہ بالکل اسی طرح کا ایک ٹرمپ نے بھی ایران پر حملہ کرنا چاہا لیکن اس کے مشیروں نے اسے روکا اور ٹرمپ باز آ گیا اس کی ساری تفصیلات ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں حملے کے بعد امریکہ بھی بے حد خوش ہوا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ایران پر مزید پابندیاں لگا دی امریکہ نے ایران کی درجنوں شخصیات گروپوں اور کمپنیوں پر نئی پابندی آئیت کر دی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا خینا ہے کہ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے مزید پابندیاں لگائیں گے امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیوں میں ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کے زیر نگنانی چلنے والی فاؤنڈیشن اور ایرانی انٹیلیجنس منسٹر بھی شامل گئے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ امریکہ کی ایران پر دباؤ بڑھانے کی پالیسی جاری ہے اور آنے والے دنوں اور مہینوں میں ایران پر مزید پابندیاں لگائیں جائیں گی ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کو چند دن باقی ہیں اور ان چند دنوں کے بعد عالمی سیاست میں بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں ان تبدیلیوں میں ایک تبدیلی امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کی بھی ہے اور ایرانی حکام اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ٹرمپ کے جانے کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے گی عرب خبر رسان ادارے کے مطابق ایرانی میڈیا کو دیئے گئے انٹرویو میں وزیر خارجہ جواد زریف نے کہا کہ اگر نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن تہران پر آئید پابندیوں کا خاتمہ کرتے ہیں تو ایران دوہزار پندرہ کے جوہری معاہدے پر مکمل عمل درامت کے لئے تیار جواد زریف نے کہا کہ یہ کام فوری طور پر صرف تین ایگزیکیٹیو آرڈرز کے ذریعہ کیا جا سکتا ہے عرب میڈیا کو بتانا ہے کہ جواد زریف نے انٹرویو کے دوران امریکہ سے کسی بھی قسم کی امداد پر استرار نہیں کیا ان کا کہنا تھا کہ اگر جو بائیڈن امریکی وعدوں پر عمل کے لئے تیار ہیں تو ہم بھی فوری طور پر اپنے مکمل وعدوں کے مطابق معاہدے پر واپسی کر سکتے ہیں اور اس معاہدے کے فریمور کے اندر ہی مذاقرات ممکن ہیں ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہم اس بات چیت کے لئے تیار ہیں کہ امریکہ کس طرح اس معاہدے میں واپسی کر سکتا ہے اس سلسلے میں صورتحال آئندہ چند ماہ میں بہتر ہوگی کیونکہ جو بائیڈن تین ایگزیکیٹیو آرڈرز کے ذریعے ایران پر آئید پابندیاں اٹھا سکتا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق جو بائیڈن 2015 میں چھ عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والے جوہری معاہدے میں دوبارہ شمولیت کا عظم ظاہر کر چکے ہیں ناظرین اب آپ کو بتاتے جائیں کہ جوہری معاہدہ اصل میں تھا کیا جولائی 2015 میں یورپی یونین سمیت چھ عالمی طاقتوں امریکہ برطانیہ فرانس جرمنی روس اور چین کے ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے جوائنٹ کمپریہنسیف پرین آف ایکشن کے تحت ایران نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ وہ جوہری ریاکٹر میں بطور اندھن استعمال ہونے اور جوہری ہتھیاروں کی تیاری میں استعمال ہونے والے افزودہ شدہ یورینیم کے زخائر کو پندرہ سال کے لیے محدود کرے گا جبکہ یورینیم افزودگی کے لیے استعمال ہونے والے سینٹری فیوجیز کی تعداد کو دس سال کے عرصے میں بعد دریج کم کرے گا ایران نے اس بات پر بھی اتفاق کیا تھا کہ وہ بھاری پانی کی تنصیب کو بھی تبدیل کرے گا تاکہ بم میں استعمال ہونے والا مواد پلاتونیم تیار نہ کیا جا سکے ان تمام شرائط کو قبول کرنے کے بدلے اکپام متحدہ امریکہ اور جوہرپی جونین کے جانب سے ایران پر آئید کردہ اقتصادی پابندیاں اٹھا لی گئی تھی ایران ہمیشہ سے اس بات پر اسرار کرتا رہا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام مقمل طور پر پر ام مقاصد کے لیے ہے اور وہ جوہری معاہدے پر امر پیرا ہے جس کی تصدیق عالمی جوہری توانائی ایجنسی بھی کرتی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اہدا سنبھالتے ہی ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے کو تباہ کن اور پاکلپن قرار دینا شروع کر دیا تھا جس کے بعد امریکہ نے اس معاہدے سے دستبرداری اختیار کر لی تھی کشمیر کی عوام میں یہ تصور عام پایا جاتا ہے کہ حالیہ واقعات کسی بڑے اقدام کا پیش خیمہ ہیں یہ کشمیر کی آزادی کے کسی بڑے پلین کا حصہ ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی منزل کے قریب آتے دیکھ رہے ہیں چین بھارت کے احساب پر سوار ہو گیا ہے چین نے بھارت کو دھول چٹانے کی اپنی فوج کو ہر محاز پر لڑنے کے لیے تیار کر ڈالا ہے چین نے سرحدی کشیدگی کے پیش نظر اپنی بہریہ کو جدید ترین ہتھیاروں سے گلیس کر دیا پینگوئنگ تسو جھیل پر چینی بہریہ نے اپنی چھ جدید جنگی کشتیاں نصب کر دی ہیں جو کہ بھارتی ازائن کے خات میں ملانے کی پرپور صلاحیت رکھتی ہیں اور اس کے علاوہ ساٹھ فوجی کشتیاں بھی پینگوئنگ تسو جھیل میں موجود ہیں جو کہ موقع پر ہی بھارتی بہریہ کو عبدی نیند سلا سکتی ہیں اس کے علاوہ چینی بہریہ کے ٹائپ نائن ٹونٹی ایٹ ڈی حملہ کرنے والی کشتیاں عام طور پر سویڈش سی بی نائنٹی کی طرز کی ہیں جو کہ سرحد کے ساتھ پہاڑی جھیلوں پر دشمن کو مار گرانے کی خاطر خاص صلاحیت رکھتی ہیں آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ